بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں بنایا گیا ہے مگر استعمال کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ آخر اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے ان چیزوں کو انسان دیکھتا تو ہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان چیزوں کا بنانے کا مقصد کیا ہے جیسے کہ اگر آپ آئی فون دیکھیں تو اس کے کیمرے کے بلکل قریب ایک چوٹا سا نشان ہمیں دکھائی دیتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے آخر یہ کس لیے بنایا گیا تو اگر نہیں معلوم تو آئیے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اور بے شمار معلومات آج ہم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جسے جان کر آپ سبی حیران رہ جائیں گے اور اس کے استعمال کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے معلوم ہی نہیں ہوگا اور اسی طرح ہم آپ کو ٹوٹ پیس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ اس کے اوپر ریڈ بلیک اور ساتھ ہی ساتھ بلو کلر کا جو نشان ہمیں دکھائی دیتا ہے آخر ان کا مقصد کیا ہے یہ ہمیں کیا معلومات دے رہا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے گا مگر مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ڈسکوری چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب پلو ساتھ میں گھنٹی کو لازمی سے دبانا تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیوز ہمیشہ کی طرح ملتی رہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاز کی جو کھڑکی یا ونڈو ہوتی ہے اس میں ایک چوٹا سا سراخ چوڑا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جان لے کہ جیسے کہ جہاز کا پریشر مینٹین کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور یہ سراخ بھی اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ باہر اور جہاز کے اندر دونوں کا پریشر برابر ہو اور جہاز جو ہے وہ اپنا سفر اچھے طریقے سے کر سکے اسے سانس لینے کے لیے بھی رکھا جاتا ہے انسانوں کے لیے جو سفر کر رہے ہوتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لیپ ٹاپ کی کی بورڈ کی کی بورڈ کا جو پیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ نشان یعنی دو الفابیٹس کے اوپر کچھ نشان ہوتے ہیں ایف اور جے کے اوپر کچھ نشان موجود ہوتے ہیں اور پھر یہ نشان کیوں بنایا گیا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے نہیں آیا تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ٹائپنگ کر دے وقت آپ کو اپنے ہینڈز کی سمجھنے میں مدد مل سکے آپ لیپ ٹاپ کو فیل کرتے ہوئے کہ ہاتھ اس وقت کس الفابیٹ پر موجود ہے اور آپ ٹائپنگ کو تیزی سے کرتے جائیں اب ہم آپ کو آئی فون کے بارے میں بتاتے ہیں بہت سارے لوگ آئی فون استعمال کرنا پسند کرتے ہیں دوستو آئی فون کے کیمرے اور فلیش کے درمیان ایک چھوٹا سا ڈاٹ یا سراخ ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے آئی فون کے جانب سے یہ ایک مائکرو فون بنائے گیا ہے تاکہ آپ کی ساؤنڈ کوالٹیز کو بہتر طریقے سے ریکارڈ کیا جا سکے تو یہ ایک مائک کا کام سر انجام دیتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں دی ہول آف دا انڈ آف دا پین کے بارے میں بتاتے ہیں بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سراخ لٹکانے میں مدد کرتا ہے یعنی اس کو ہم کسی جگہ کسی گل کے اوپر مطلب کہ لٹکا کر اس کو رکھ دیتے ہیں بلکہ ایسا بلکل نہیں ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کوکنگ کی جا رہی ہو تو سپون کو اس میں لٹکا دیا جائے یہ سپون ہینڈل کے بینا پر بنایا جاتا ہے جب کانا پکایا جا رہا ہو تو چمچ استعمال کیا جا رہا ہو تو اس سراخ کے اندر اسے لٹکایا جاتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تالے کے نیچے حصے میں سراخ کیوں بنایا جاتا ہے اس کو آئلنگ کے استعمال کے لئے جاتا ہے یا اگر اس کو زنگ لگ جائے یا اس دورا آپ نے اسے تیل دینا ہو ہوتا ہے اس سراخ کی مدد سے آپ دے سکتے ہیں اب آپ کو ٹوٹ پیس کلر کے بارے میں بتاتے ہیں بہت سی ٹوٹ پیس آپ نے دیکھی ہوں گی جن کے اوپر گرین بلیک اور ریڈ کلر ہوتا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے یہ اس کی کیمیکلز کے بارے میں بتاتا ہے اگر آپ کو گرین کلر کا نشان دکھائی دے تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ قدرتی اجزاء سے بنایا گیا اور اگر ریڈ نشان یعنی کے سرخ نشان آپ کو دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ زیادہ تر کیمیکلز سے بنایا جاتا ہے جو کہ کیمیکلز آپ کے لئے استعمال کرنا نہیں چاہیے جبکہ بلو کلر جب آپ کو دکھائی دے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ قدرتی اور میڈیسن دونوں سے تیار کیا جاتا ہے اور اگر آپ کو اب ٹوٹ پیس خریدنے میں مشکلات کا سامنا اب آپ کو ٹوٹ پیس خریدنے میں مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا اب آپ اس سکوئر کو دیکھ کر خرید لیں گے امید کرتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں جن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا امید کرتے ہیں پہلے آپ کو اس کی آگاہی نہیں تھی اس طرح مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈسکوری چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن لازمی سے دبائیے گا تاکہ آپ کو بروقت اس طرح کی انفارمیٹیوز مل سکے تب تک کے لیے اپنے بائی حفیظ کو اجازت دیجئے گا بائی بائی اللہ فیس ٹیکر پاکستان زندہ بات